چھوڑیوں کی چھنک کی آواز اس کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ سنائی دیل سانس پھون لے لگی تھی ہاتھ میں پکڑے کاؤس کو ڈبٹے کے پلو کے نیچے کرتی وہ ابوبٹی چھت کے جینے چڑھ رہی تھی اس نہری جوتے کی ہیل سے ٹک ٹکی آواز کے ساتھ جینے چڑھتی اب اوپر کی جانی بات چکی تھی تیزت اس قدم اٹھاتی مہمانوں کے بیسے گزرتی کمرے تک پہنچی اور دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلتی کمرے میں داخل ہوئی جہاں سامنے سنگھار میز کے آگے پڑی کرسی پر وہ بیٹھی تھی یک ٹک خود کو سامنے آئینے میں دیکھتی ہوئی ہلکے سے تربوزی رنگ کے نیچھوڑے منفاسے سے میک اپ کیے کانوں میں کندن کے جھنکے پہنے بڑی بڑی پلکیں گالوں پر جھکائے بھرے سے گداس مٹا پر سرخیں سجائے وہ مخملی سی ملاب سے گمسم بیٹھی تھی دروازہ کے دھماکے سے کھلے پر اس نے پلکوں کی جھلوٹ اٹھائی اور بڑی بڑی سرمئی آنکھوں میں حیرت واضح نظر آسکتی تھی جو عریبہ کے ہونک بلے چہرے مرات میں پکڑے کاغذ کی وجہ سے آئی تھی عدینہ بھاگ گیا وہ خبیص عریبہ نے روحانسی آواز میں کہا لب کٹتے ہوئے پریشان صورت کے ساتھ اس کا چہرہ زرد تھا مطلب نہ تو وہ کوئی فضاق کر رہی تھی اور نہ ہی جھوٹ بول رہی تھی ایسی حالت تو سچ بولنے والوں کی ہی ہوا کرتی ہے جیسے ابھی اس کے سامنے کھڑی اس کی چھوٹی بہن کی تھی کیا حیرت زدہ لہجہ میں جس بے یقینی کا انصر واضح تھا ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں چلا گیا رک گیا تو یہ ایک کاغذ کا ڈکرا اپنی سٹیڈی ٹیبل پر جہاں آنے کو کم بہت کتابے پر ترس جاتی تھی عریبہ نے روحانسی آواز میں کہا کاغذ والا ہاتھ اوپر اٹھا کر ایک نظر کاغذ پر ڈالی دکھا تو مجھے عدینہ نے جلدی سے کاغذ کو جھپٹ کر اپنے ہاتھ میں لیا مہنڈی کے خوبصورت ڈیزائن سے رنگیں سفید دودھ جیسے ہاتھ جلت میں تہشدہ کاغذ کھول رہے تھے عدینہ نے بیچینسی شکل بنا کر کاغذ کو اپنے چہرے کے آگے کیا اور تیزے سے نظر کاغذ پر لکے سطروں پر ڈورنے لگی دل عجیب ہی اسی کیفیت اختیار کر گیا دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے ہتیلی پسینے سے بھی کسی گئی تھی کیوں ایسا اب کیوں ہو رہا ہے سمجھ سے باہر تھا گھٹنسی کس چیز کی تھی پیارے ابباس سلام علیکم اب مجھے جانا ہے اور اب میں رکھنے والا نہیں مجھے عدینہ سے نکاح نہیں کرنا مجھے میری منزل تک پہنچنا ہے پہلے اس سب کے لئے شادی یعنی کہاں ابھی سب کچھ میں نہیں کر سکتا ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں آپ کا بیٹا میسم مراد چند فکریں تھے جو اپنی صفائی میں لکھ کر چھوڑ گیا تھا عدینہ نے گہری سانس لی اور کاغذ کو ہاتھ میں لے کر وہ ڈہنے کیسے انداز میں کرسی پر پھر سے بیٹھ گئی عدینہ عدیبہ نے مدھم سی آواز میں کہتے ہوئے اس کے کندے کو ہاتھوں میں تھاما بار شور ہونے لگا تھا شاید اب سب کو خبر ہو گئی تھی عدینہ کی آواز کہیں بہت دور سے آتی ہوئی سنائی دی اور پرسی سوچ انداز لیے پرسی پر پیٹھی تھی تم ٹھیک ہونا عدیبہ نے ہمدردی سے کندے پر گرفت کو مصبوط کیا اور سر تھوڑا سا اس کے کان کے قریب جھکایا ہاں ہوں وہ ویسی ہی سوچوں میں گمسی آواز تھی وہ کسی غیر مری نکتے پر نظر جمعائی بیٹھی تھی دروازے کے قریب پھر سے قدموں کی چاپ سنائی دی پر اس دفعہ متوجہ صرف عریبہ ہوئی تھی جبکہ وہ تو ویسے ہی ساکن مجسیم بنی بیٹھی تھی عدینہ عزرہ کی روحانسی آواز کہتی ہوئی آگے بڑی تھی ہلکی سموتیا رنگ جوڑے میں پورے تیار ترہیں اور وہ تھوڑی دیر پہلے والا پرسکون چہرہ آپ کھو چکی تھی کچھ دیر پہلے جب وہ عدینہ کی تیاری کو دیکھنے کمرے میں آئی تھی تو چہرے پر دوکر سراف تھا عدینہ کو یوں ساکن اور گمسن سا دیکھ کر ممتہ طرف اٹھی تھی اور رہی سہی احمد بھی جواب دیکھی وہ آنسو اور باندھے باندھے کو روک نہیں سکی تھی ہمی بس کرے رونا جھوٹا تھا ہمیشہ سے اب بھی وہی کیا کمبخت نے عریبہ نے عدینہ کے کندے کو چھوڑ کر عزرہ کو تھام لیا تھا جن کی حالت اب عدینہ سے زیادہ غیر تھی عزرہ آسو صاف کرتی بھی پھر سے عدینہ کی طرف بڑھیں تھی اب وہ بالکل اس کے سامنے آگئی تھی عدینہ تم ٹھیک ہونا روتے ہوئے اپنی عدیلی کو عدینہ کے تھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کے چہرے کو پڑھ کیا وہ سپارٹ لہجے میں عزرہ کی طرف دیکھ رہی تھی امی آپ دونوں مجھے اکیلا چھوڑ دیں پلیز عدینہ نے کمرے کی خاموشی کو گھٹی سی آواز کے ساتھ اور ڈالا تھا عدینہ بیٹا عزرہ نے تڑک کر اس کی طرف دیکھا اور ڈوبٹا اپنے موں پر رکھا عمی پلیز عدینہ نے چھوڑنے کا سینداز میں کہا اس کے چہرے پارسید سے بھی ازاری تھی عزرہ اور زور سے رونے لگی تھی عدینہ نے ماتھے پر بھر ڈال کر پاس کھڑی عریبہ کی طرف مددہ طلب نظروں سے دیکھا جو بڑی بہن کی ایک گھوری کو بھاپ گئی تھی امی چلیں آپ عریبہ عزرہ کو کندوں سے پکڑ کر زبردستی کمرے سے باہر لے گئی تھی پانی فہد نے پانی کے بوتل اس پی طرف بڑھائی جو کھڑکی کا باہر آتے جاتے لوگوں پر نظر جمعہ خاموش بیٹھا تھا پرین ملتان سٹیشن میں 25 منٹ کے لیے رکھی تھی پیاس لگی تھی اور جانتا تھا وہ خود کچھ نہیں کہے گا اور پیاس تو اسے بھی لگی ہوگی یہ سوچ کر ہی پانی کے بوتل لے آیا تھا وہ پانی کے بوتل آگے بڑھائی کھڑا تھا اسے کوئی خبر نہیں تھی فہد نے گھاری نظروں سے دیکھا لائننگ نیلے اور سیاہ رنگ کی ٹی شیٹ اور نیچے نیلے رنگ کی جینس پہنے پینٹ پہنے علجے سبالوں اور بیزار چہرے کو لیے بیٹھا وہ اس کا جبری دور سے مراد تھا پتلاسا جسم لمبا کر ساملی ننگر جاز اگر اس چیز کے چہرے کو خاص بناتی تھی تو وہ تھی اس کی لمبائی روک بڑی سگیاری بولتی شفاف آنکھیں کہ ان سوچوں میں گم ہو اب تو جو کرنا تھا کر لیا فہد نے کندے پر دیرے سے ہاتھ رکھا میسن نے گردن کو حلقہ سخام دیا اور سار اس بات میں جنبش دی اس کے ہاتھ سے بوتل پکڑی اور پھر اسے خڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا جب سے گھر سے نکلے تھے دونوں کے دربیان ہونے والی یہ پہلی گفتگو تھی خات میں کیا لکھ کر رکھا فہد نے پھر سے سوال دعا میسم کے پانی کے بوتل کو کھولتی ہاتھ رک گئے تھے پھر فہد کے طرف نہیں دیکھا لکھایا بس جو لکھنا تھا پھر کسی مسکراہت چہرے پر سجائی اور پانی کے بوتل مو سے لگائے گلے کی گلٹی نے اوپر سے نیچے سفر کیا اسے مل کر آیا میسم نے دھیرے سے نہیں مساری لائیا تھا لبوں پر لگے پانی کو ہاتھ کی پوچھتے ساف کیا پر خوش ہوں میں حمد بندی اپنے آپ کو آزمانے کی گہری سانس خارج کی ایسے جیسے تکلیف کو کم کیا ہو زبردستی کی مسکراہت چہرے پر چھائی سجائی جس کا ساتھ آنکھیں تو بالکل نہیں دے رہی تھی کتنے پیسے ہیں تیرے پاس میں اسم نے گلا ساکھ کرتے ہوئے آواز کو نارمل رکھ کر کہا لہجہ تھوڑا شرمندہ سا تھا خود تو ایک انجانی ڈگر پڑھ کری جگہ تھا اسے بھی ساتھ خسیر لیا تین ہزار صرف تیرے پاس فہد نے نظریں چڑھاتے ہوئے کیا کیا کرتا چند گھنٹوں میں وہ کہاں سے اتنے پیسوں کے انتظام کرتا سوالیاں نظروں سے اس کے طرف دیکھ رہا تھا وہ خاموش تھا ایک بہت مدھم سی آواز اس کے بعد دونوں نفوس شکھ تھے ٹرین کی سیڈی کی آواز کے ساتھ ٹرین نے دیرے سے رفتار پکڑ لی تھی تم دن کے وقت شام کا منظر نہ دیکھنا میرا اداسیوں کا بنا گھر نہ دیکھنا پھر روشنی ہی بادمی پیکی دکھائی دے چہرہ کسی کا ایسا منور نہ دیکھنا میدانیں دشنگی کیے آنکھیں امام ہیں دیکھنے سے واقعی بہتر نہ دیکھنا ڈر جاؤ گے خلائے بیمائنی کے خوف سے باہر سے جھان کر کبھی اندر نہ دیکھنا اپنی ہی دھن میں ٹھوکرے کھاتے چلے گئے تھا وصف خاص راہ کا پتھر نہ دیکھنا آیا کوئی سفیر محبت چلا گیا اب مدتوں ہم ایسا سخن و روح پرنا نہ دیکھنا سخن و روح نہ دیکھنا ٹرین کی رفتار دیرے دیرے تیز ہو رہی تھی وکڑکی باہر نظر جمعہ بیٹھا تھا ہوا بعد لوگوں پھر پڑا رہی تھی لب پھر سے خوش ہونے لگے تھے شہر صورت دونے کا اور سالسہ دل بھی عجیب طرح سے ڈوب رہا تھا فہت تو پری برد پر جا کر سو چکا تھا پر اس کی نیند آنکھوں سے دور تھی سیٹ کے پر سے سر ٹھکا کر آن دے مون لی تھی ذہن ماضی کی فلم کو شروع سے پلے کر دیا کرومو سومز اور فراب کو فولڈ کیے ایک ہاتھ میں کبا کرے دوسرے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے وہ برامد نمہ اس گیلری میں چکر لگاتی بھی پڑھ رہی تھی کل بھائیوں کے ٹیسٹ آر ویج جی جان سے محنت کر رہی تھی سبز رنگ کی ٹھلیے سے کمیز اور کیپی پہنے بالوں کی اونچی سپونی بنائے وہ ہر چیز سے بے نیاز تھی جب پڑھتی تھی تو یوں ہی اردگرد سے پے نیاز ہو جایا کرتی تھی ذہین تو تھی پڑھ پڑھنے کی شکین بھی بہت ہی ہوتی ادینہ شراس گول سا چہرہ خڑی سے خوبصورت ناغ موربورے بال پوری سوزمائی لانکھ جن سے بلا کی ذہین سوانت تپکتی تھی سٹول سا بدن 18 سال کی الہر دوسر شیزہ وہ پڑھنے میں مگن تھی جب اچانک باہر کی طرف کھلتی کھلتی کھڑکی سے ایک عدد گیند اچھلتی ہوئی اس کے سر کے پاس سے رزرتی ہوئی لکڑی کے میز پر پڑے شیشے کے جگ سے ٹکھائی اور جگ چھناکے کی آواز سے ٹوٹا تھا اف میرے خدا ادینہ کا دل دھک سے رہ گیا بھوری سب سمائل آنکھیں پھیل سی گئیں اور گلابی لب موکو واہ کیے اب ٹوٹے ہوئے جگ کی طرف رف کیے ہوئے تھے پلنگ پر بیٹھی عریبہ نے بھی کتاب پر جھکا سر جھٹکے سے اٹھایا اور پھر موک کھلا گا کھلا رہ گیا عزرہ بھی لگ پک کسی حالت میں کچن سے باہر آئی تھی پس اب خدا کا کیا ہوا یہ عزرہ نے بھوکلا کر کہا اور ایک ہاتھ سینے پر دھرا سامنے ادینہ ہاتھ میں زد رنگ کی گین پکڑے کھڑی تھی چہرہ ایسا سرخ ہو رہا تھا جیسے دھیکھتے کوئی لو پر سلگ رہی اپنی آفری سانس سے لے چکا تھا تھوڑے سے فاصل ہوا موپر ہاتھ رکھے بھی ساتھ امڑانے والی حسی کو روح رہی تھی اس کو تھوڑی دیر پہلے والی پریشانی اب ہوا ہو چکی تھی کیونکہ مزہ دعب آنے والا تھا عدینہ کا چہرہ آگے منے والی جنگ کا پورا سامان کی ہوئے تا ہونا کیا ہے سر بچیاں میرا بساش تو نہیں دینے کی میں اس کی اگید اس کی عدینہ نے دانت پیس کر کہا آنکھیں پٹنے کو تھی ناکھیں نتریں کبھی پور رہے تھے کبھی سکر رہے تھے تیز قدموں سے آگے بڑھی اور پاس پڑے ترکے کا کبر میں گیند پھینکی اور کیا ہوا فہد کیا سامنے والوں کا ذرا نے چمبے سے پچھا ماتھے پر شکن آئی اور ناکھ عدینہ کی طرح ہی پھول گیا دانتوں کو ایسے پیسہ جیسے کچھا ہی چبا جائیں گے اس موہ فہد کو نہیں وہ یہاں تیسری منزل تک کیسے بال پہنچا سکتا ہے یہ تو آپ کا لادلہ ہے عدینہ نکلا پھاڑ کر باری آواز میں لفظ چبا چبا گر ادا کیے لمبی سی کردن پر سر ایسے گھما رہی تھی جیسے جیسے لفظ ادا کر رہی تھی اس کے ذکر پر وہ ہی ہو جائے کرتی تھی آپ پر سباہے تھا تو وہ اس سے تین سال بڑا اور گھر بڑ میں بڑا پور پر وہ اکل شکل پڑھائی میں ہر چیز میں سے خود سے چھوٹا ہی مان تھی تھی عزرہ کا ناک ایک دم سے نارمل حالت اختیار کر گیا پر شہر پر حیرت درائی میسرہ وہ دکان پر نہیں گیا کیا پھر عزرہ نے حیرت زدہ انداز میں کہا ریبہ نے گلہ صاف کیا اور دان نکالتے ہوئے کہہ کھا لگایا جو بہت دیر سے دبائی بیٹھی تھی ہاں میسرہ مراد سامنے جو غصے میں بھری خڑی پیاری سے لڑکی ہے نا اس کے بڑے مامو کا بڑا بیٹا بچپر میں چلنا بعد مسیحہ بلہ پکڑ کے گھوانا پہلے آ گیا تھا قصور سارا جواز چچا گھتا کرکٹ کے بے انتہا شوقین تھے محصوف نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح کرکٹ کو اپنا ہی پروفیشن بنالے پر احمد بیاں یعنی کہ جواز کے اببا حضور اور میسم کے دادا حضور اس کے ساتھ خلاف تھے بھائی کی گردن سے دبوچ کر ڈاکٹری بڑھائی پھر ڈاکٹر مراد کی طرح نہ بن پائے البتہ دونوں بھائی پروفیسر ضرور بن گئے جی جی درست تمجھے آپ مراد احمد میسم کے والد انہیں کرکٹ سے تو باپ کی طرح بہت چھڑ تھی لیکن ڈاکٹر بن جانے کا خواب وہ بھی اپنے اببا پورا نہیں کر سکے تھے تو جناب یہ ڈاکٹر بننے کا خواب تو ابھی تک اس گھر میں کوئی نہ پورا کر پایا تھا اس لئے کوشش اب اگلی نسل پر کی جا رہی تھی احمد پیہ ایک دو سپوت اور دو ہی عادت بیٹیاں تھی بڑا بیٹا مراد احمد جن کے دو بیٹے تھے میسم مراد اور حضیفہ مراد پھر جواد احمد ہے جن کا شادی یا ناکام ہوئی موصوب نے پھر شادی ہی نہ کی ایک بیٹی عبدہ جو شادی کے بعد پاہی مقیم تھی ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے دوسری بیٹی عزرا احمد جو شہر کی وفات کے بعد سمیقے کی ہوکر رہ گئی تھی احمد میاں نے ان کو مکان کے دیسے کوشش میں رہائش دی تھی اور ان کی بیٹی اور خرج دونوں بھائی مل کر اٹھاتے تھے جب بلکہ ٹھیک سمجھے یہ دونوں عزراہی کی بیٹیاں تھی بڑی بیدہ ہیں بڑی عدینہ شراز اور چھوٹی سولہ سالہ عریبہ شراز تو جناب ڈاکٹر بننے کا خواب اب بگلی نسل کے ان چار لوگوں پر آن پہنچا تھا اور ابھی تک وہ ریس میں سب سے آگے عدینہ تھی امیرات پھر مصبعہ پی مانگ لی ہے جناب نے کہتا ہے آرس کے ساتھ کروں گا اگلی کوشش سائنس نہیں پڑی جاتی میرے بس کے نہیں عریبہ ناکھیں کماتے ہوئے مزے لے کر رات کی بات کو بتائی جو عزراہ بے کم نہ سنن سکی تھی بحث بہت لمبی ہو چکی تھی اس لیے تو وہ پر آ کر سو گئی تھی مسم دوسری دفعہ افسی میں بری طرح ناکام ہوا تھا لٹیا ہی ڈبو ڈالی تھی باب دادا کی اس کے بڑے بیٹے نے مانو جیسے چراغ کرے اندھیرہ کیا ہوئے تھے ماثوب شہر بھر کے لڑکے مراد سے پڑھ کر ٹاپ کرتے تھے اور ان کا اپنا برخوردار سائنس کے تینوں مزامین میں دوسری دفعہ فیل ہو چکا تھا ازرا نے حیران ہو کر پوچھا بہت بسختہ گال پر آ چکا تھا مامو جان اور نانا بو تو بہت غصے میں تھے لیکن پھر ممانی یہ بہت کہنے پر آخر آخری جانس دیا ہے کہ بھائی کر لو بس آرس بس آرس کو اریبا نے مقصود سنداز میں کہا اور جھاڑو سے کانچ کے ٹکے چنے جتی تیزی سے جھاڑو پر فرش پر چل رہا تھا ایک تیزی سے اس کے جان چل رہی تھی کوئی فائدہ نہیں لکھا لوں مجھے بھائی انتہائی کوئی نکمہ انسان ہے آرس میں بھی ٹرس ہوگا مدینہ نے خوب پار لججی میں نفر سے کہا وہ دہاں بھی اس کا ناپ کلا ہے جی مقابلہ تو اروج پر تھا ابھی تک تو ہر طرح کی داد وصول کرنوں میں یہی میڈم سب سے آگے تھی اچھا زیادہ بکواس نہ کیا کرو ازرا نے فوراں کہا لے اس لمحے وہ ہامتہ ہوا اوپر آیا تھا جب ان کو درست اندازہ لگایا آ گیا وہ زینے پھلانگتا اپنی گیند لینے میں سے مراد پتلا سا سامنے رنگ بڑی آنکھو والا پسینے سے بھیگا ہوا سانس چڑھا ہوا ایک نظر سامنے غصے میں بھری خڑی ادینہ کو دیکھا کان کجایا موہ میں کچھ بڑھ بڑھایا اور پھر ازرا کی طرف روخ کیا روخہ میری گیند آئی ہے شرٹ کو گلے سے پھر پھر سینے کو ہوا دیتے ہوئے کہا جو اور نظر پھر سے غصے میں بھری خڑی ادینہ پر ڈالی جو لگ پھر لگ 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 اکتیار کرنے ہی کو تھی ہاں ادینہ کی اندیس کی ازرا نے فوراں ادینہ کی طرف دیکھا اور آنکھیں نکال کر کہا میسرم کے معاملے میں وہ ایسی ہی ہو جائیں جاتی تھی میسرم نے دونوں ہاتھ کمر پر دھر کر آنکھیں سکیر کر کہا آنکھوں میں آج پھر پھر جنگ کازم لیے کھڑی تھی وہ پھر ڈال دینا پھوڑا تو نہیں بال دو میری میسرم نے ایسی کے انداز میں کہا کمر پر ہاتھ دھرے ہو اس وقت میسرم تو نہیں معصومہ زیادہ لگ رہا تھا نہیں دیتی میں یہ بال تو شام کو مامو کو ہی ملے کی جب میں پڑھنے آؤں گی ان سے آدینہ نے آنکھیں نکال کر اپنے خطرناک عارت کی راتوں سے آگاہ کیا تھا مراد ہے ہمیں دوسرے پوشن میں اکیڈمی جلاتے تھے جہاں دیر شہرے بچے ان کے پاس کمر سکر بڑھنے آتے تھے آدینہ نے کچھن سے پھر ٹپٹنے کے ایسے انداز میں آواز لگائی تھی میسرم پیر پٹکتا ہاں اندر کی طرف پڑھ گیا تھا چلو جی لارڈ بڑھانے کا آختان پہنچا ہے اسی بات سے تو وہ خار کھاتی تھی بچپن سے اپنوں دیتے ہیں اسے زیادتی کر رہی ہے مرساد میسرم نے بیشارگی سے آزرا کو کہا اور پھر آزرا سمیت ہی وہ کچھن سے باہر آیا تھا نہیں دیتی آدینہ نے فرسکون انداز میں ہاتھ سینے پر باندھے عریبہ کہاں رکھی ہے اس نے بال میسرم نے تانک کر عریبہ کی طرف دیکھا جو ہر پڑھا کر آف آدینہ کی طرف دیکھ رہی تھی آدینہ نے ایسے کالی ماتا کا روپ اختیار کر کے اس کی طرف دیکھا کہ وہ تو دھوک نکل کر ہی رہ گئی بیشاری مامو سے لے لینا شام کو عریبہ نے یہ مزے سے اپنے ناپنوں کو دیکھتے ہوئے کہاں میسرم نے گہری سانس لی پھر تیزے سے پلنگ پر اس کی کتاب کی طرف بڑھا وہ بھی پیچھے لکی تھی پر شرٹ ہی پکڑ کر کھین سکی سرک ٹھیک ہے میسرم نے کتاب کو دونوں ہاتھوں میں یوں پکڑا جیسے ایک ہی جست میں دو ٹکرے کر ڈالے گا ادینہ کی سانس ہی تو خوش ہوئی تھی ارے ارے جاہل کہیں کہ خبردار جو میری کتاب کو چھوا بھی تو وہ تیزے سے تڑپنے کے انداز میں میسرم کی طرف لپکی جو کتاب کے دو ٹکرے کر دینے والے انداز میں اسے تھامے کھڑا تھا بال دو میری اور لے لو کتاب اٹھیں میسرم نے بھوے سوکیڑ کر کہا ادینہ پیر پٹختی آگے بڑھی تھی اور پھر تکیے کے تکیے میں سے گن نکال کر واپس پلٹی یہ لو مرو پکڑو زور سے غصے میں مارنے کے انداز میں اس نے گین میسم کی طرف اچھا لی نشانہ تو اس کے چہرے کا ہی لیا تھا جسے وہ بہت مارت سے اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا تم کیا جانو کتابوں کی قدر ادینہ نے زہر خند لہجے میں کہا جبکہ وہ دانت نکال گیا تھا بس گین کو ہاتھ پہ اچھالتا زینے کی طرف بڑھا لیکن پھر گرف کر کچن کی طرف بڑھ گیا جہاں ازرا پکڑے دلے میں مصروف تھی بکوہ کڑی بنی ہے کیا میسم نے آگے جا کر پکڑا اٹھا لیا ازرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا ہاں آج آ جانا اوپر شناب کو ازرا نے محبت بھرے لیا جمعہ کہا میسم پکڑا ہاتھ میں پکڑے مسکراتا ہوا باہر آیا ایک عبرو پر اچھکا کر ادینہ کی طرف دیکھا پھر شرٹ کا کالر بڑے بھرم سے کھڑا کیا ٹھیک ہے بپور میرے لئے پکڑے سیپلٹ بھی رکھے گا دیر تو سیدھا اندسائش نشانے پر ہی لگا تھا جناب اور واقعی جھل بھون گئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجانا برشام کو ادینہ کا جان جانائے پر پر سکون ہوتا نیچے طرح جبکہ پیچھے ازرا کی آواز سنائی دی تھی